دن میں دو بار سنسیٹ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ ایسے لفظ کے بارے میں جانتے ہیں جو ایک لاکھ سے بھی زیادہ لیٹرز پر مشتمل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس میں ایسٹرونوٹس کو ٹولز وغیرہ کیسے پنچائی جاتے ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپارکا لینفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بائل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی انفورمیٹیو ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون انسانی دماغ کا ایک حصہ جس کا نام ایمکڈیلا ہے اس کا کام ہے کہ یہ انسانوں کو ڈرائے اگر سرجری کے ذریعے اس پارٹ کو ریموف کر دیا جائے تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا فیکٹ نمبر ٹو اب ہم آپ کو دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کے بارے میں بتائیں گے جو صرف دو منٹ کے لیے دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہوا کچھ ہیوں کہ پی پال نے غلطی سے اس شخص کے اکاؤنٹ میں نائنٹی ٹو کواٹریلین ڈالرز ٹرانسفر کر دیئے اور اس کے اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے ہی ان پیسوں کو واپس منگوا لیا گیا یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو کواٹریلین ڈالرز ہیں دوستو کیا آپ اس میچ کے بارے میں دھانتے ہیں جس میں ایک بال پر دو سو چھاسی رنز بنائے گئے جی ہاں دوستو یہ وہ واقعہ ہے جہاں ایک ٹیم نے صرف ایک گین میں دو سو چھاسی رنز بنائے یہ میچ آسٹریلیا کا فرسٹ کلاس ڈومیسٹک میچ تھا جب مغربی آسٹریلیا اٹھارہ سو ترانوے میں ویکٹوریا کے خلاف کھیل رہا تھا اس میچ میں پہلی ہی گیند درختوں کے گرد پھنس گئی امپائر سے اپیل بھی کی گئی لیکن کیونکہ بول صاف طور پر نظر آ رہا تھا امپائر نے ان کی اپیل رد کر دی اور بلے باز بھاگتے رہے دوستو چھاسی رنز کے بعد گیند کو درختوں سے نکال لیا گیا فیکٹ نمبر فور دوستو تصویر میں یہ جو آپ بریج دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا انٹرنیشنل بریج ہے جس کی لمبائی صرف 32 فٹ ہے اس بریج کے ایک طرف یونائٹیڈ سٹیٹس اور دوسری طرف کینیڈا ہے فیکٹ نمبر فائیو دوستو ببل ریپ جن سے ہم کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں جو چیزوں کو ریپ کرنے کے کام بھی آتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شروعات میں چیزوں کو ریپ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ ایک وال پیپر کے طور پر بنائے گئے تھے اور بعد میں یہ چیزوں کو ریپ کرنے کے کام آئے اور اب آج کل ہم لوگ ان کو چیزوں کو ریپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو کیا آپ ایسے جھنڈے کے بارے میں جانتے ہیں جس میں دنیا کے آٹھ ممالک کے جھنڈے نظر آتی ہیں ہم بات کریں نوروے کے جھنڈے کی جسے مادر آف آل فلیکس بھی کہا جاتا ہے اس جھنڈے میں دنیا کے آٹھ مختلف ممالک کے جھنڈے نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر سیون اب ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جدر آپ ایک ہی دن میں دو بار سنسیٹ دیکھ سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں برجل خلیفہ کی اگر سنسیٹ کے وقت آپ زمین پر ہوتے ہیں اور آپ سنسیٹ دیکھنے کے فوراں بعد لفٹ کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی دن میں دو بار سنسیٹ دیکھنے کو مل جائیں گی فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ انگریزی زبان کے سب سے لمبے لفظ کے بارے میں جانتے ہیں تو دوستو یہ لفظ ایک لاکھ انانوے ہزار آٹھ سو انیس حرف لمبا ہے ہم اس لفظ کو یہاں پر پرو ناؤنس نہیں کر سکتے لیکن اس لفظ کا نک نیم ٹائٹن ہے اور یہ ایک پروٹین ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس میں ٹولز کس طرح بھیجے جاتے ہیں تو دوستو سنیئے یہ دوہزار چودہ کی بات ہے جب ناسا کے ایک ایسٹرونوٹ کو سپیس میں رینچ کی ضرورت پڑ گئی اگر رینچ کو سپیس شٹل کے ذریعے بھیجا جاتا تو اس میں کافی ٹائم لگ سکتا تھا لیکن پھر انہوں نے وہ رینچ کو 3D پرنٹر کے ذریعے ای میل کیا اور مزے کی بات یہ کہ وہ رینچ کام میں بھی آ گیا فیکٹ نمبر ٹین مایکرو سوفٹ وینڈوز جو کہ آج کل کے لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا آپریٹنگ سسٹم ہے آپ جانتے ہوں گے کہ اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم لوگ مختلف فولڈرز بنا سکتے ہیں لیکن کہ آپ اس لفظ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس سے اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر فولڈر بنانا مشکل ہے تو دوستو سنیے کون لفظ کا فولڈر بنانا مایکرو سوفٹ وینڈوز میں پوسیبل نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ضرور چیک کریں دوستو کمنٹ سیکشنز میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ